تو آپ دیکھ رہے ہیں وندے ماترم سیدھے بھگوان رام کی نگری ایودیا سے اور وندے ماترم میں اب بات سازش کی دراصل کسان قانون کی واپسی کا اعلان ہو چکا ہے لیکن ٹکیٹ اینڈ گینگ کچھ اور ہی پلاننگ کر رہی ہے دراصل سازش ہے سنسد کو روندنے کی سازش ہے دیش کے راجدھانی دلی کا ایک بار پھر سے ماحول خراب کرنے کی سازش ہے ایک بار پھر سے دلی میں ڈر اور آتنک کا ماحول بنانے کی اور یہ پوری سازش صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کبھی لکنوں میں مہا پنچائت کا اعلان ہوتا ہے تو کبھی سنسد ستر کو گھرنے کی تیاری ہوتی ہے اور یہ پوری سازش ہو رہی ہے اپنے ویدیشی آکاؤں کے اشارے پر دیکھئے اس ریپورٹ میں آخر کیا کر رہے ہیں ٹکیٹ کے لٹھائت اور اس کی پوری گینگ ایک سال سے بندھک ہے دلی دلی کے بارڈر پر جمع ہوئے ہیں بوالی کر رہے ہیں عیاشی اور دارو پی کر بارڈر پر ہوتا ہے بوال دلی والے سال بھر سے یہی پوچھ رہے سوال کب ہوں گے بارڈر کھالی کب گھر جائیں گے فرجی کسان کب بند ہوگا جام سے جوجنے کا سلسلہ اب تو کانون بھی رد ہو گیا اب کیوں نہیں جاتے بوالی گازی پور بارڈر پر بوالیوں کا کبجہ سنگھو بارڈر پر بوالیوں کا کبجہ ٹیکری بارڈر پر بوالیوں کا کبجہ اب تک تو راکیش ٹکیت گلا پھار پھار کر چلاتے تھے دیش بھر کا چکر لگاتے تھے اور کہتے پھرتے تھے کہ کانون واپسی سے پہلے بارڈر کھالی نہیں کریں گے دیش کے ہر کونے سے راکیش ٹکیت یہی اعلان کرتے تھے پہلے کانون واپس لو تب ہی آندولن ختم ہوگا لیکن اب کانون واپسی کا اعلان ہوا تو راکیش ٹکیت نے نیا شیغوفہ چھڑ دیا نقلی کے سالوں نے اب تک ایم ایس پی پر کانون بنانے کے ساتھ ہی کیس واپسی ہونے تک بارڈر پر ڈٹے رہنے کا اعلان کر دیا ہے سہیوکت کسان مورچہ کی مانگ ہے کہ سرکار ایم ایس پی پر کانون بنائے بجلی ویدھیک دو ہجار بیس وائیو گنگتہ آدھیادیش واپس لے کسانوں پر درج سبھی موقت میں واپس لیے جائیں آندولن میں مارے گے کسانوں کے لیے سمارک بنایا جائے ڈیارہ دور کی بات چیت ہوئی اس میں ایم ایس پی کا بھی بڑا سوال تھا اور ایم ایس پی پہ ہو جائے گا تو دو چیزوں پہ کانون واپسی اور ایم ایس پی پہ یہ دھرنے ختم ہو جائیں گے آگے جو بھی مس لے رہیں گے کانون تو واپسی ہو گیا ابھی ایم ایس پی کا ہو رہا ہے بس ایک ایم ایس پی کی بات اور ان مانگوں کے پورا نہ ہونے کی صورت میں پھر بوال کا اعلان کر دیا گیا ہے اتر پردیش سے لے کر دلی میں سنسک تک کو بندھک بنانے کا پلان بنا لیا گیا ہے